الور کے لال پیاز کی دیش میں ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی ڈیمانڈ رہتی ہے۔ الور کے لال پیاز کی آوک منڈی میں اکٹوبر سے جنوری تک رہتی ہے۔ پچھلے دو سال میں کسانوں کو لال پیاز نے خوب رولایا۔ اس کا کارن ہے کہ کسانوں نے پیاز کی فصل تو کی لیکن اس کا اتنا دام انہیں نہیں ملا جتنی ان کی لاغت لگی۔ لیکن اس بار شروعاتی چرن میں جب لال پیاز منڈی میں آنے لگا تب کسانوں کو اس کے اچھے دام مل رہے تھے۔ جس سے کسانوں کو امید تھی کہ اس بار پچھلے دو سال میں ہوا گھاٹ منافع میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن دسمبر کے آخری ہفتے سے منڈی میں آنے والے پیاز کی قیمت نیچے جانے سے کسانوں کو ان کی فصل کا لاغت مولے بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ کسانوں کو اپنے دام مولے نہیں مل پانے کے کارن ایکسپورٹ بند ہونا بھی ہے۔ کیونکہ ایکسپورٹ بند ہونے سے الور کا لال پیاز باہر نہیں جا پا رہا جس سے کسانوں کو آئے بھی نہیں ہو پا رہی اس کے چلتے کسان مائوس ہے۔ الور منڈی میں پیاز کے ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ الور کے لال پیاز کی ڈیمانڈ پورے دیش میں رہتی ہے۔ الور کا یہ لال پیاز تیکھا ہونے کے کارن زیادہ کام آتا ہے۔ ویسے تو پیاز پورے سال ہی منڈی میں رہتا ہے۔ لیکن الور کا لال پیاز اکٹوبر سے لے کر جنوری ماہ تک منڈی میں رہتا ہے۔ اس بار کسانوں کو پیاز کے بھاہ شروعاتی سمائے میں ٹھیک ملے تھے۔ لیکن جیسے جیسے پیاز کا انتم سمائے اب آ رہا ہے ویسے ہی کسانوں کو اب پیاز سے منافع کی آس کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا کارن ہے کہ پیاز کی قیمت نیچے کی اور جا رہی ہے۔ پیاز ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ پہلے کسانوں کو ایک سپورٹ کے چلتے دم ٹھیک مل رہے تھے۔ جس سے اچھی پیاز ویدیش میں جا رہی تھی اور سامانے پیاز بھارت میں بک رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی سرکار دوارہ ایک سپورٹ بند کیا گیا اس کے بعد سے کسانوں کو نقصان ہونے لگا۔ آج بھی الور میں قریب ایک ہزار کٹے پیاز کے آئے ہیں۔ اس کے تھوک بھاو کی بات کریں تو یہ 7.50 سے 13 روپے تک ہے۔ ابھی پیاز کے بھاو کی قیمت اتنی کم رہی کہ کسانوں کو ان کی لاغت مولی بھی نکل پانا مشکل ہو رہا ہے۔ الور زلے میں اس سال کی بات کی جائے تو لال پیاز کی پیداوار 3.52 لاکھ میٹرک ٹن ہوئی ہے۔ جس کے چلتے شروعات سے ہی الور منڈی میں کسان اپنے پیاز کو لے کر پہنچنے لگے۔ الور منڈی میں ہر طرف پیاز ہی پیاز ہونے لگی۔ ایک لاکھ پیاز کے کٹے سے زیادہ پیاز کی آوک بھی رہی۔ تو اب الور منڈی میں 10 ہزار پیاز کے کٹوں کی آوک ہو رہی ہے۔ بتا دیں 2019 میں 2.3 لاکھ میٹرک ٹن، 2020 میں 3.12 لاکھ میٹرک ٹنھ، 2021 میں 2.8 لاکھ میٹرک ٹنھ، 2022 میں 3.6 لاکھ میٹرک ٹنھ کی پیداوار ہوئی ہے۔ Bureau Report Market Times TV